خاص طور پر حضر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں درفانا یہ ہے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے ان کی جسامت کیا ہے اور ان کا کیا مقام ہے خاص طور پر حضر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم اما با جیسا کہ گزشتہ ارز کیا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے چار فرشتے پیدا فرمائے جبرائیل، میکائل، اسرافیل، اسرائیل اور مذہب کی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہی چار فرشتے سب سے آخر میں مریں گے ان چاروں میں سب سے اونچا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے جن کو سید الملائکہ کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے جبرائیل ان کا لقب ہے اور عبداللہ ان کا نام ہے ان کی ذمہ داری جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ انبیاء اور رسول کے پاس وحی لے کے آتے ہیں لشکروں کی نصرد اور مدد کرتے ہیں دشمنوں کو ہلاک اور تباہ کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے جہاں تک ان کی جسامت کا تعلق ہے تو تفسیر در منصور کے اندر حدیث ہے کہ ان کے ایک کندے سے دوسرے کندے تک کا فاصلہ پانچ سو سال کے مسافت ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندے سے دوسرے کندے تک سات سو سال کی مسافت ہے اتنا بڑا فریشتہ ہے حضرت جو آپ فرما رہے ہیں مسافت یہ کیسی مسافت ہے کیونکہ آج کل تو مسافت بڑی تیز ہو گئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ وہ اگر اڑے تو وہ پانچ سو سال کی مسافت جتنی دیر میں تیع کرتا ہے اتنا فاصلہ ایک کندے سے دوسرے کندے تک اور ایک روایت میں سات سو سال کی مسافت آتا ہے تو یہ تاروز بھی پرندی کے رفتار پر مبنی ہے اگر تیز ہے تو پانچ سو سال ہے اگر سست رفتار ہے تو سات سو سال اور جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری فرشتہ کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اندر وہ ایک پر جو ہے چھا گیا تھا سارا افق اس نے ڈھاپ لیا اور اس کے پاؤں سبز رنگ کے اس کے پاؤں ہیں حدیث میں فرمایا کہ اس پاؤں کے اوپر ایک موٹی ہے وہ اس طرح پڑھا ہے جیسے کہ سبز کے اوپر شبرم کا قطرہ پڑھا ہے اس کی پیشانی منور ہے اس کے بال جو ہے وہ گنگریالے ہیں اور اس میں پروں کے اندر موٹیوں جڑے ہوئے ہیں اور دانت اس کے چمکدار چمکیلے ہیں سر جو ہے وہ مرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں یہ جبری فرشتہ ہے کہ جس کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے ایک مرد وہ حضر حمزہ رضی اللہ تعالی نے ارز کیا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے جبری فرشتے کی زیارت کرنی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لاسکیں گے کہا کہ نہیں مجھے خواہش ہے کہ میں اس کے دیکھوں تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر جبریل سے یہ بات پہنچا ہی کہا کہ ٹھیک ہے انہیں کہا کہ بیت اللہ میں آ جائیں تو حضرت حمزہ جو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتے چاچا تھے تو جب وہاں بیت اللہ میں پہنچے تو ایک لکڑی کے اوپر حضر جبریل بیٹھے ہیں ان کا پاؤں اتنا بڑا تھا سبز رنگ کا کہ حضرت حمزہ کی نظر جب پاؤں پر پڑی ہے تو اس کو دیکھتے بھی ہوش ہو گئے اتنا بڑا یہ فرشتہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی یہاں تک خود حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسرافیل مجھ سے بھی بڑا فرشتہ ہے اور اس نے اپنے کندے پر عرشِ الٰہی کو اٹھا رکھا ہے اور فرمایا کہ لیکن اللہ کی گبریائی اور حیبت سے بس اوقات پگلتا پگلتا وہ چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ جبریل جو ہے اچھا حضرت آپ نے فرمایا کہ چار فرشتے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائے اور انہی کو سب سے آخر میں موت آئے گی تو یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی اور حضرت جبریل کو بھی موت آئے گی اور کب آئے گی اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جب پہلا سور پھنکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے تو اس میں یہ چار فرشتے اور ارشِ الٰہی کو اٹھانے والے فرشتے باقی رہ جائیں گے اللہ تعالی ملک موت سے پوچھیں گے کون زندہ ہے تو عرض کرے گا چار فرشتے جبرائیل، میکائل، اسرافل و اسرائیل زندہ ہیں اور ارشِ الٰہی اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں تو اللہ تعالی فرمائے کہ ارشِ الٰہی اٹھانے والے فرشتوں کی روح خبض کر لو تو ملک الموت ان کی روح خبض کر لے گا اس کے بعد پوچھیں گے کون زندہ ہیں کہہ جی ہم چار فرشتے زندہ ہیں تو اللہ فرمائے کہ میکائل کی روح خبض کرلو پھر پوچھیں گے اب کون زندہ ہے فرمائے کہ ہم تین زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسرافیل کی روح خبض کرلو اس کے بعد پوچھیں گے اب کون زندہ ہے تو ملکم بہت کہے گا میں زندہ اور جبرائیل زندہ ہیں اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جبرائیل کی روح خبض کرلو گویا کہ جبرائیل ملک الموت سے پہلے مریں گے اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسرائیل تو بھی مر جائیں گے تو اب اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ جبرائیل سے کہ کون زندہ ہے تو جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ تیری باقی ذات باقی ہے اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ براہراس جبرائیل کو بھی ماریں گے کہیں گے جبرائیل اب تو بھی مر جائیں یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی بھی زندانی ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ تین اعلان فرمائیں گے کہ لیمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے لیمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے تو تیسرے اعلان کے بعد خود ہی فرمائیں گے کہ لیللہ الوحد القحار جو اس ایک یقتہ ذات کی بادشاہت ہے جو زمردست ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کا اصل کام تھا کہ وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت جبرائیلی وہی لے کے آتے تھے تو باقی پیغمبر جو گزرے ہیں حضور سے پہلے سب کو حضرت جبرائیلی ان کے لیے وہی لے کے آتے تھے انہی کی ڈیوٹی یہی تھی کمام انبیاء رسول کے پاس وہی حضرت جبرائیلی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آتے تھے اور اس لئے حضرت جبرائیلی صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس بھی لے کر گیا ہوں آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں کوئی نبی نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف ستر نور کے پردوں کا فاصلہ ہے لیکن اگر کسی بھی نور کے پردے کے وہ قریب ہو گیا تو وہ جل کے راک ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کی حبیب میری رسائی بس یہاں تک ہے اس سے بعد کے مقامات تو میں جانتا بھی نہیں اور آپ کے مقامات اس سے بعد ہیں تو کہا کہ جبرائیل کو بھی سرکاید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک رسائی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن ععاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انہن ادللن کثیرا من الناس فما تبعنی فانه منی وما عسانی فإنک غفور الرحیم اے میرے رب بے شک بھتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تلق رکھنے والا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا محربان ہے اور وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ تاری ہو گیا اور اپنے دستِ اقدس اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ عز و جل میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت ادھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ہی تھا ادھر اللہ سبحانہ وتعالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو حالانکہ تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رولا رہی ہے اللہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوئے اور پوچھا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤْءُكَ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو رازی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں شفاعت کروں گا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پل سرات پر تلاش کرنا میں نے ارز کی اگر پل سرات پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض کوسر کے پاس ڈھونڈنا کیونکہ میں ان تین مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا عُلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَوَرَبُّ الْعِرْشِ الْعِزِيمِ پھر اگر وہ مو پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے حرش کا مالک ہے اور ترجمہ کنزل عرفان میں ہے پھر اگر وہ مو پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے یہاں پر فَإِن تَوَلَّوْ اس کا مطلب پھر اگر وہ مو پھیریں یعنی پھر اگر منافقین اور کفار اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کریں اور آپ سے جنگ کا اعلان کریں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ مجھے اللہ عز و جل کافی ہے اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے بے شک آئیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد حاصل کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اور شام سات مرتبہ یہ پڑا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ تبقلتو وہا رب العرش العظیم تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا